بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ اسو ہوں گے لیکن غیر مقلدین وہابی حضرات جو ہیں وہ کہتے ہیں خلاف سنت ناجائز ہے اور منع کرتے ہیں اس چیز کو اس بات پر بہت زیادہ جھگڑا رہتا ہے لیکن خوشی کی بات یہ کہ اب وہابیوں کے بہت بڑے دو عالم اس بات کو مان رہے ہیں اور وہ ویڈیو میں آپ کو دکھانے والا ہوں ایک ہیں علامہ غلام مصطفیٰ زہیر نورپوری اور دوسرے ان کے شاگرد ہیں ابو یحیٰ نورپوری وہ کہہ رہے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز ہے یقین کے ساتھ اتمنان کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ کٹے کی قربانی آپ کریں اور کر سکتے ہیں اور جو انہی کے حضرات اتراز کرتے ہیں ان کے یہ جوابات بھی دے رہے ہیں شیخ آخری سوال آج کا کہ بھینس کی قربانی جائز ہے کہ نہیں اہلِ لغت جو ہیں اہلِ لغت وہ یہ کہتے ہیں کہ بینس اور گائے جو ہے نا جی ایک ہے یعنی جو گائے ہے وہ بینس ہے جو بینس ہے وہ گائے ہے یہ جنس دونوں کی ایک ہے یعنی جو بینس ہے وہ گائے کی جنس ہے الجامامیس والبکر فجنس واحد یہ فتاوہ الہندی ہے اس عالمگیری کہتے ہیں اس کے لئے بھی ہنفی علماء کا فتح موجود ہے اور تمام علماء لغت نے یہ بات لکھی ہے یہ جو بینس ہے یہ گائے کی جنس ہے جب گائی کی جنس ہے تو اس کی قربانی صحیح ہے تو اگر بعض لوگ یہاں یہ بات کرتے ہیں ہم نے وہ تحریر میں بھی تفصیل سے جکر کی ہے وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی یہ نسل تو ہمیں بیچنا چاہیے تو پھر تو افریقان امریکان اور یہ ہماری عیسائی وال کی اور دیسی بلائی تھی ساری گائیاں نہیں تھی وہاں تو عربی گائے پھر تلاش کر کے لانی ہوگی دوسری بات آپ سب یہ ہے کہ آپ دیکھیں مرگیوں کے کتنی انواح ہوگی بکریوں کی بیڑوں کی اس وقت بکہ میں تمام کی تمام جو بکریوں کی یا گاؤں کی آپ گائیں دیکھ لیں آپ ان کی کتنی اقصان اس وقت وہ ساری کی سار نہیں پائی جائے وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا گائے کھائی ہے جی آپ نے اس کا گوش کھایا ہو اس کا یہ مطلب ہے اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوش نہیں کھائی وہ جنوار حلال نہیں ہے اس کی قربانی سے ہی نہیں یہ کوئی ذابطہ نہیں ہے اسی بات اہلِ لوگت جو ہیں جی وہ ہم سے بہتر جانتے ہیں جن کا کام تھا انہوں نے اپنا کام اچھی طرح نمٹایا ہے ہم ہیں ان سے اختلاف کر رہے ہیں ہم کوئی لوگوی تو نہیں ہے نا جو اہلِ لوگت ہیں ان کا فیصلہ میں ماں لینا چاہیے وہ کہتے ہیں کہ جو مہنس ہے جاموس جنس من البکر بہت سمپل سی ہے اس میں اختلاف کی میرے خیال میں مجیش نہیں ہونی چاہیے تو شک بھی نہیں اس میں ہونا چاہیے آپ کو لیں کٹے کی قربانی کریں مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ اتمنان کے ساتھ دوست آپ نے دیکھا اور سنا کہ بھینس کی قربانی جائز ہے کٹے کی قربانی جائز ہے یہ خلاف سنت نہیں ہے جو دوست آپ اس کشم کشمے تھے کہ جائز ہے کہ نہیں جائز ان کے لیے یہ اتمنان بخش بات ہے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے اس میں کوئی مزائقہ نہیں اور اہلِ سنت کا جو موقف صدیوں سے چلا آرہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے بھینس بھی گائے میں شمار ہوگی اس کے بھی ساتھ حصے ہوں گے الحمدللہ ایک ایسا مسئلہ جس میں اہلِ سنت کا موقف تھا ہی شروع سے اور وہابی حضرات بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں تو مسلمان دل کھول کے بھینس کی قربانی یا کٹے کی قربانی کر سکتے ہیں کوئی مزائقہ نہیں ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ مسلمانوں میں یہ ایک اتحاد پیدا ہو کہ اس میں تمام مسلمان یک جاہیں اور متفق ہیں تاکہ کشم کش کی جو فضائے وہ دور ہو بالخصوص ان ایام میں اس ویڈیو کو بہت زیادہ شیئر کریں جو دوست لائک کرتے ہیں ہماری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ جزاکم اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ